مد ہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم سمجھنے سوئی غاقی حسن کو اس بلک جب پہلے دار ہے ہم مد ہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا میں پھر ایک مرتبہ آپ کا صاغت ہے خیر مقدم ہے اور ہمارے خصوصی شو خاص ملاقات کے اندر آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں یہ ہمارے لئے بڑی ہی سعادت کی بات ہیں ہماری سعادت مندی ہیں کہ سرزمین بھٹکل کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا علیہ صاحب ندوی بھٹکل ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ہم حضرت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں جو ہے تو تحفظ دین کی دعوت کو قبول کر کر ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح ناظرین حضرت کی شخصیت جو ہے تو بہت ساری صلاحیتوں کی مالک ہیں جیسے حضرت بہت ساری دینی فکری علمی ملی سماجی تنظیموں سے منسلک ہیں اور بہت ساروں تنظیموں کی جو ہے تو حضرت قیادت بھی کرتے ہیں جیسے کہ مولانا سید ابو الحسن علیمی ندوی یہ اکیڈمی ہے جو حضرت ہی کی قیادت میں جو ہے تو عمل میں آئی اسی طرح علی پبلی کی سکول ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت مولانا علیہ صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بارٹ کے ممبر بھی ہیں اور اسی طرح حضرت خاص طور سے ایک اصری علم کے لیے ایک دینی نظام کو حضرت نے قیم کیا ایک نساب متین کیا جو نساب انگریزی سکولوں میں اور یہ اصری تعلیم کے اندر حضرت کا نساب پڑھایا جاتا ہے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں تحفظ دین کی ٹیم سے اور اسی طرح ہمارے ڈائریکٹر قاریزیا اور رحمان فاروقی کی طرف سے ہمارے سرپرست مولانا محفوظ ریمان فاروقی کی طرف سے کہ حضرت نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں جو تو انعیت کیا اس لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ ملاقات جو تو خیر و برکت کا باعث بنے سب سے پہلے مولانا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا علمی کام کیا ہے جیسے کہ آپ کتابوں کی مصنف بھی ہیں جیسے میں نے کل رات ہی پڑھا تھا کہ آپ سلطان ٹیپو کی جو کتاب آپ نے لکھی تھی اس کے آپ مصنف ہیں جو کئی زبانوں میں اس کے ترجمہ بھی ہوئے ہیں پر اسی طرح آپ نے اسکولوں میں دنیات کے نام سے ایک نساب قیم کیا ہے تو ویسے جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں آپ کا گھرانہ کوئی اتنے علمی ایسا مائناز اور بڑا گھرانہ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنے مقبول کام کے لئے ایک عظیم کام کے لئے کیسے قبول کیا اور آپ کی توجہ کس طرح مفضول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدی الرسولین و علی صاحبی اجمعین ام آباد میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دین کی معاملات میں آپ سے تبادل خیال کرسکو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر ہمارے دوست اور محب محبوب رحمان صاحب فاروقی کا کہ ان کی دعوت پر آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور رفت کے ساتھ اور رنگ آباد حاضری کا موقع ملا جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہمارے علمی اور دینی کاموں میں اس کے محرکات کیا تھے کیا پسمندر تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا دینی علمی اور دعوتی کام انجام ہی نہیں پایا جس کا تذکرہ کیا جا سکے اور اس کا قابل ذکر سمجھا جا سکے لیکن جو کچھ ہوا ظاہر بات ہے صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہوا اس میں ہمارا کوئی عصانی ہے خالد اللہ کی مہربانی تھی اس کا فضل تھا جو کچھ ہوا اور جو کچھ کو تحی ہوئی ہم سے ہوئی اس میں ہمارے والدین کی دعائیں اور ان کا خلوص ان کی تربیت ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان اس کو نظرانداد نہیں کر سکتا میرے والدین والدہ اور والد دونوں اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پر عرض اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انہوں نے مجید دینی تعلیم کا موقع دیا اور اس سے عراستہ کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی اس کے بعد پھر اپنے آساتے دائے کرام اور خاص کر مفقر اسلام حضرت مہانا سیدہ بلحسن علی نجوی رحمت اللہ علی نے جو پر توجہ کی ان کی جو دعائیں ملی سرپرستی ملی میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا میرے وہ مہربی میرے محسین اور میرے سرپرست تھے اور مہانا کی دعاوں کا بڑا اثر رہا مہانا ہی نے مجھے فارغ ہونے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی پر کتاب لکھنے پر آمادہ کیا بلکہ مجھے حکم دیا کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علی عام حکمرانوں کی طرح کوئی حکمران نہیں تھے وہ ایک منفرد حکمرہ تھے جو ایک وقت دائی بھی تھے مبلغ بھی تھے اور سلطان بھی تھے لیکن وہاں کہتے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ ان کی شاہن شان ان کی دینی خدمات کے پسمندر میں کوئی سوا نہایات اب تک لکھی نہیں گئی اگر تک کہ سیکڑوں کتابیں پر لکھی گئی لیکن اس میں ان کا تذکرہ ہو دین کی خدمت کے لئے دین کی اشاعت کے لئے دین کی غلبے کے لئے حضرت مونا کی نگرانی میں الحمدللہ اٹیپو سلطان شہید حمد اللہ علیہ چھرے صفیق کتاب لکھنے کا اللہ تعالی نے موقع دیا اس کا اللہ تعالی نے بڑا یہ قبولیت سے نوازا دنیا کی تقریباً بڑی دبانوں میں اس کی ترجمہ ہوئے انگریزی میں عربی میں کنڑ میں ملی عالم میں اور ہندی میں الگ الگ اندستان سے باہر دوسرے ملکوں بھی کتابیں چھپی ہیں شام سے دارالقلم دمشد سے عربی میں اس کا ایڈیشن شائع ہوا امجیبٹری سٹیڈی دہلی سے پھر لکھنو مجلس تحقیقات مشریات اسلام لکھنو سے بینگلور سے کیرالہ سے تامنلانٹ سے سب جگہ سے یہ کتابیں الحمدللہ چھپ رہی ہیں آج بھی اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سلطان کے مطالب مہت ساری جو غلط فہمیاں اسلموں میں پائی جاتی تھی ان کتابوں کو پڑھ کر الحمدللہ ان کی بھی ذہن صاف ہونے لگے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جہاں تک دینی تعلیمی نصاب کا تعلق ہے جو اسکولوں کے لئے اور اصری تعلیمی اداروں کے لئے بنایا گیا ہے یہ نصاب الحمدللہ آج سے مانعب الہسل نجوی اسلامی کے اکیڈمی دھٹکل کے لئے احتمام ترتیب دیا گیا تھا اور اللہ کے فضل سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کا اور بنیادی دینی تعلیم کا یہ اسلامیات کا نصاب خود ہمارے ملک میں کم از کم تین ہزار سے زیادہ اسکولوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے جاری ہے اور ہندوستان سے باہر تقریباً آٹھ نو ملکوں میں بھی یہ کتابیں پڑھائی جاری ہیں سنگاپور میں ملیشیا میں تھائیلینڈ میں برنڈی میں تنزانیہ میں راونڈا میں اور ایران میں مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی پڑھنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں ساڑھے تین چار لاکھ سے زیادہ ہے پھر اس کے تحت یہ کتابیں اسکولوں کے علاوہ مکاتب اور شبینہ اور سباہی مکاتب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور اس کا نظام ہمارے یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ اسکولوں میں یا جن مکاتب میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس سال کے آخر میں اس کا امتحان ہوتا ہے ہمارے بھٹکل میں اکیڈمی کی ذریعہ احتمام اس میں ہم انعامات تخصیم کرتے ہیں ہر چالیس طالبوں کی جماعت پر ہم چھوٹا سونے کا میڈل دیتے ہیں ہاپ گرام سونے کی گننی دیتے ہیں اس کا تجربہ ہم نے بھٹکل میں ساڑھے تین سو پر چمپر کیا اس کے بعد اطراف بھٹکل میں کیا پھر کرناٹک میں جنوب اندستان میں اندستان میں اندستان سے باہر الحمدللہ اس انتہانات میں شریک ہونے ہو رہے ہیں کہ تعداد دشتہ سال دیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی ہر صلی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دس بارہ ہزار طلبہ کا اضافہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن کی طلبہ بھی انعامات کی ترغیب میں اس میڈل کی ترغیب میں ان اسلامیات کی کتابوں کو پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور بعد اوقات اندستانی لیول پر اچھے نمبرہ سے سب سے زیادہ نمائی کامیاب ہونے والے میں ہمارے غیر مسلم بچے ہوتے ہیں اللہ کا احسان ہے اور اللہ نے اس کو بڑی قبولیت سے نوازا ہے اسی طرح میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا اور پڑھا بھی تھا کہ آپ نے ترہ ترہ کی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کیلئے جیسے مضمون نویسی ہوئی یا کتابوں کو جو ہے تو شائع کرنا ہے تاکہ غیر مسلموں تک اپنی اسلامیات پہنچ جائے قرآن کے مواد پہنچ جائے تو یہ کہاں سے آپ کے سوجہ مطلبی ترغیب کہاں سے آپ کے ذہن میں آئی اصل بھی ہمارے ذہن میں یہ بات دنیانی طور پر تھی کہ جب تک ان کی نظروں سے توحید رسالت اور آخرت کی باتیں ایک مزاری نہیں جائیں گی اسلام سے متعلق غلط تحمیات دوب نہیں ہوں گی اور دعوت کا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ ذہن میں ڈالا کہ انعامات کے ترغیب دے کر صیرت کی اور قرآن مجید کی متعلق ان کتابوں کو پڑھنے کے لئے آمادہ کیا جائے تو ہم نے اس میں انعامات پہ اعلان کیا کہ صیرت پر جو اچھا بہترین پانچ روپے کا مضمون لکھے گا حضرت علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن کیلئے کیا کیا ہم ان کو جو ہے پانچ سو کے گروب میں پچیز ہزار روپے کا انعام دیں گے پچیز ہزار روپے کا انعام دیں گے پھر تیسرا ہزار روپے کا دیں گے پھر کنسلکشن پرائزز دیں گے کتابیں فری ملیں گے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھیں کسی سے پوچھے پوچھ کر لکھیں دیکھ کر لکھیں مقصد یہ تھا کہ اس بہانے صیرت کی کتاب ان کے نظر سے گزر جائے تو وہی درسالت آخرت کے پیغام دن تک پہنچ جائے یہ تجربہ اللہ نے بڑا کامیاب کیا اور ہزاروں لوگوں نے اب سے اس میں شرکت کی پانچ پانچ سو کے گروب میں میں اس کی تفسیرات بھی جانا نہیں چاہتا جو اس کے نتائج نکلے ہیں اور آج بھی یہ پروگرام چلتا ہے انڈستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں الحمدللہ یہ پروگرام شروع ہوا اس کے ذریعے سے مشہور بھی ہے کہ کئی سارے نوع الحمدللہ اللہ نے ہدایت بھی دی ہے اور اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا اختیاری چیز ہوتی ہے مضمون لکھنے کے لئے انسان کتاب مانتا ہے انٹ پہ جاتا ہے مطالعہ کرتا ہے اور حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالعہ اپنے خیالات پہ اظہار کرتا ہے یہ اچھی ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر دکھائی اور اس کے اچھی حسرات آدمی مرتب ہو رہے ہیں دعوت کے پیغام بھی پہنچ رہا ہے انعامی ترغیب کے ذریعے اور ان سب چیزوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں اس کی نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ اس کے اور نتائج برامت فرما رہے ہیں ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ حضرت نے ایک اصری مداریس کے اندر دینی علوم کو فروغ دیا ہے یعنی کہ انخواست طور سے یہ جو یورپین کلچر ہیں ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یعنی قرید کر کام کیا ہے وہاں اسلامیات کو داخل کیا دنیات کو داخل کیا جس کے بہت سارے مضبط نتائج جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ ہر انگریزی اسکول شہر کے اندر ایسا ہوتا ہے جہاں حضرت کی کتاب جو نساب میں شامل ہوتی ہیں اسی طرح حضرت آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو بہترین بدلہ دینے والا ہے البتہ اس میں آپ کے اور آگے چل کر کیا کیا امکانات ہیں اور اس میں کہاں تک تبدیل ہی ہو سکتی ہیں ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اصری عالی سے عالی میاری تعلیم بھی سو فیصد دینی ماحول میں ہو جائے اس کے لئے کہ ہم نے کمسک شروع کیا ہے مرنہ ابو اللہ حسن دردی اسلامی انیورسٹی کا اس پر کام چل رہا ہے اس کے تحت ہم نے اپنے شہر میں علی پبلک اسکول کے نام سے سو فیصد دین کے ساتھ کوشش کر کے ہم نے اصری تعلیم کا انتظام کیا ہے جس پر دو ہزار سے زیادہ طلبہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سو فیصد اس میں خالص اسلامی محول دینے کی کوشش کی ہے دینی محول دینے کی کوشش کی ہے مخلوط تعلیم نہیں ہوتی ہے بچے اسی کے ساتھ حیث بھی کر رہے ہیں اور دینی تعلیم کا انتظام بھی ہو رہا ہے اور پڑھنے کا احتمام بھی ہے کلاسس بھی الگ ہیں ٹیمپو میں بچے الگ آتے ہیں الکیجی سے بچے بچے بچیوں کے ساتھ نہیں آتے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ آلہ سے آلہ اصری تعلیم بھی حدود شریعت میں رہ کر دی جا سکتی ہے اس کے لئے لیبرل ہونے کی اور سیکلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنا ہمارا مقصود ہے اور اس سے بڑی کامیابی مل رہی ہے فرنچائز ہمارے بہت سارے سکول پورے ہندوستان میں کھل رہے ہیں اور ما شاء اللہ ہر جگہ اس کی مانگ ہے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انیورسٹی تک جو ہے اس کو پہنچا کرنے لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا مکلف کیا ہے وہ چیز آسان ہے مشکل نہیں ہے ملکن ہے اور ہندوستان میں آج بھی میں سمجھتا ہوں ان حالات میں بہت سارے ہمارے پاس مواقع ہیں ہم خاصیصت دین پر باقی رہتے ہوئے بھی حالہ سے حالہ تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں اس میں ہمارے لگنجائش ہے اس میں ہمارے اپنے اسکول بھی اچھا نمونہ ہے اور دوسری جگہ بھی اس طرح کی اسکول کھلے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں بھی اس طرح کی نظام کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک خاص سوال حضرت میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج اس دور میں اسے محل کے اندر لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے اسلامیات کا مارکٹنگ کا کہ براہ نام تو جیسے اسلامیات ان کی کولیجوں میں ان کی اسکولوں میں ہیں لیکن ٹیچروں میں چہرے پر داڑی نہیں ہے اور بس نام ہے مخلوط تعلیمی نظام ہے جیسے آپ کی ذہنیت سے میں واقف ہوں آپ کی مزاج سے آپ اس کی بلکل مخالف ہیں تو اس طرح کا ایک نظام چڑھ رہا ہے اس کا صدباب ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو کس طرح اپنے کام کو جو ہے تو اچھا کرنا چاہیے اس کو ایک نئے ان کا ظاہر بدلنا چاہیے اس کے لیے دیکھئے زور دبلستی سے کام نہیں چلے گا حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو بتایا جائے گا کہ اس کے مزیر اثرات کیا ہیں اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی انسانی نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں گے مخلوط تعلیم مدیر ہے اخلاق کو بگاننے کا دریاء ہے حیاسود واقعات ہوتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہندوستان میں آج مخلوط تعلیم کے علاوہ خالص دینی ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عزت افت محفوظ ہے بہت سارے ہم نے اسکول ایسے دیکھے ہیں غیر مسلم ان اسکولوں میں مسلم اسکولوں میں اس لئے داخل کرتے ہیں کہ یہاں تعلیم کے ساتھ اچھا اخلاقی ماحول ہے اخلاقی ماحول کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے صرف ہمارے مذہب کے لوگ جو ہمارے طرح متوجہ نہیں ہوں گے اس کی کوشش نہیں ہوگی برکہ ہمارے غیر مسلم برادر آنے وطن بھی اخلاقی ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجنا پسند کریں گے خود ہمارے شہر میں ہم نے دیکھا اپنے اسکول ہوتے ہوئے بہت سارے کالیجز کی بچیاں اپنی مسلم کالیج میں آ رہی ہیں اس لئے کہ وہاں پر جو ہے عزت محفوظ ہے اخلاق محفوظ ہے تو اس سلسلے میں حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ یہ کہ پہلے دن سے اس ماحول کے اسکول اور تعلیم گائیں قائم کی جائیں یہ تو زیادہ آسان ہے جو پہلے سے اسکول اور کالیجز چل لیں ان میں چینجز لانا ہے اس کے لئے آسانی سے ایک ساتھ تو ایک کام نہیں ہو سکتا آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا شروع میں ان کو آمادہ کیا جائے منیجمنٹ سے بات کی جائے اس سلسلے میں ہم نے کوشش کیا مسلم منیجمنٹ کالیجز اور اسکولوں کے ذمہ داروں کو بلایا اور ہم وہاں بھی گئے علیگر میں بھی گئے دہلی میں بھی ہم نے پروگرام کیا ہیدر آباد میں کیا بینگنور میں کیا پمبائی بھی کیا ہم نے تقریباً آٹھ دس اس طرح کے پروگرام کیے مسلم منیجمنٹ اسکولوں اور کالیجز کے ذمہ داروں کے ساتھ اور ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا پریکٹیکل کہ ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں دل حمد اللہ الکیپول کی تبدیلی آ رہی ہے یہ لیکن اس کو بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے ان کی سطح پر جا کر آپ سمجھائیں گے باہت سمجھ میں آئے گی آپ نا امید نہ ہو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس لئے ہمارا ایک نعرہ ہے اس وقت ہمیں مسلم اسکولوں کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے مسلمان جنہی اسکولوں کو چلاتے ہیں اور اسلامی طرز نہیں ہوتا اور نظام نہیں ہوتا تو وہ برائے نام مسلم اسکول ہوتے ہیں جہاں اللہ کی منشاہ کی مطابق سو فیصد دین کے ساتھ اسلامی ماحول میں دینی ماحول میں بلکہ انسانی اور فطری ماحول میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اسلامی اسکول کے لاتے ہیں اس وقت اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے نہ کہ مسلم اسکولوں کی اس کی تحریک چل رہی ہے شہروں میں اس کے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے موڈل سامنے آ رہے ہیں ہمارے بھی چھوڑی بہت کوششیں ہو رہی ہیں اللہ کے فرلے رسل میں کامیابی مل رہی ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اس تحریک کو اللہ دلہ حسان دیں گے اسی طرح مولانا صاحب ایک اہم سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارا مقابلہ ابھی فی الحال اس دور میں یا اس سن سے نئی تعلیمی پولیسی سے ہے ہم سے مہاجہ ہے تو اب اس میں ہم دینی تعلیم کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں اور مزید ہمارے مداریس جو ہے تو اس سے کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں اور اپنا کردار کس طرح عدا کرنا چاہیے ہمیں نئی تعلیمی جو پولیسی آئی ہے 2020 کی اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم منیجمنٹ اون ایڈڈ اسکولوں سے بھی جو ہمیں اتحق دیا گیا ہے مذہبی تعلیم کا اس سے چھن لیا جائے گا اور یہ بہت خطرے کی بات ہوگی اور یہ زوال کا جو ہے آخری مرحلہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں یہ لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے جہاں سے ڈکٹیٹ ہوکے پولیسی بن کے آئی ہے بل بن کے آیا ہے اس میں ان کوئی اصرار ہوگا تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں اپنے گھروں سے اسکول جانے سے پہلے اور اسکول جانے کے دوران گھروں میں ان کے قیام کے دوران کہ ایمان اور اخلاقی ایمانیات اور اخلاقیات کی سلسلے میں ان کا ذہن پختہ ہو جائے وہ یورپ اور امریکہ جائے کفریہ ماحول میں بھی جائے وہ ایمان اور اخلاقی سلسلے میں کوئی کمپرمیز کرنے کے لئے تیار نہ ہو اس کے لئے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ کہ مکاتب کے نظام کو جتنا ہم پھیلا سکتے ہیں پھیلا ہیں لیکن مجھے معاف فرمائے موجودہ روایتی یہ مکاتب کا نظام ہمارے لئے کافی نہیں ایشٹریکٹیو بھی نہیں ہے جو بچہ عرب پتی ہے اس کا بولیں گے مسجد میں آکے نیچے بیٹھ کے آپ جو ہے بچوں کے ساتھ اس بیٹھ کے ساتھ پڑھی یہ نہیں ہوگا اس کے لئے ایسا نظام منانا پڑے گا جو ان کے لئے کشش کا باعث ہو ان کے ذوق کی مطابق ہو ان کے نفسیات کی مطابق ہو ان کے مزاد کی مطابق ہو اس کے لئے نہیں تہیر تریقے اختیار کرنے پڑیں گے سنڈے کلاسز ہیں اور چھٹیوں میں ان کے لئے پیکنک کا پروگرام ٹول کا پروگرام کھیل کود کے ساتھ تفریق کے ساتھ ایک دن کا پروگرام چار دن کا پروگرام تین دن کا پروگرام اس طرح کرتے کرتے کھیل کھیل کے اندر تفریق کے اندر ہی دینی ان کے ذہن سادھی کی جائے اس کے لئے ڈسٹنس ایڈوکیشن کا بھی ہم بھی سارا لینا پڑے گا اوپن سکولنگ جیسے دنیاوی تعلیم کے لئے اوپن سکولنگ دینی اور مورل ایڈوکیشن کے لئے بھی اختیار کرنا پڑے گا جو نئے درائے ابلاغ آئے ہیں وار صاحب پہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو بھی اختیار کر کے ہم میکزیمم کم سے کم وقت میں کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کو ان کی گھروں میں رکھ کر دینی تعلیم کے لئے نظام نئی سوچ کے ساتھ اور نئی پلاننگ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو کرنا پڑے گا اس سلسلے میں سب سے بڑے ذمہ داری ہمارے علماء اور مدانس کی ذمہ داریوں کی ہیں کرنا ہی چاہیے لیکن انہی مدارس میں رہتے ہوئے ہمیں پچانوے فیصد سکول میں پڑھنے والے اور کالج اور انہوں سٹیوں پڑھنے والے بچے بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام بھی مدارس کے اندر ہی سے کرنا ہے اور یہ نظام پختہ ہو جائے گا اس کے لئے ہی سلیبرز بنیں ہم نے خود ایسا سلیبرز بنایا ڈپلومان اسلامی کی سٹڈیز کا چالیس دن کا دو سویسٹر کا تین سنسٹر کا میں سمجھتا ہوں کالج کی بچیاں اور کالج کے بچے اور بڑے لوگ بڑے عمر کی لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں کم از کم حلال حرام کی تمیز ہو جاتی ہے ان کی شکوک شباہ کے ازالہ ہو جاتا ہے دن پر کی موٹی موٹی باتیں اسلام اور دین سے مطالب ان کی علم میں آ جاتی ہیں تو شورٹ ٹیم جو ہے کورسز بھی شروع کیے جائے بڑے پیمانے پر مدارس کے ذریعے بھی نہیں ٹکنالوجی کے ذریعے بھی کہ سو فیصد ہمارے بچے جہاں بھی جائیں ایمان اور اخلاق ایسے پختہ ہو جائیں وہ سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایمان اخلاق چھوڑنے کے لئے تیار ہوں ایک ہی تدبیر لے جاتی ہے وہ ہزار تدبیریں کریں ایسے دس نہیں ایک سو نہیں ہزاروں بل لائیں آرڈینس لائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں خود اپنے دین سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں میرے بچے ہٹنے کے لئے تیار نہیں آپ تیار نہیں آپ کی بچے تیار نہیں دنیا کیا کر سکے گی ہم ہی اپنی کمزوری دکھائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو اپنے چھوٹی سی منصوبہ بندی کے اندر بھی کامیائی ملے گی میں خود مضبوط رہوں گا میرا بیس اتنا مضبوط رہے گا اور میری اولاد کا تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی طاقت مل کر بھی ہم کو دین سے کیا اخلاق کے ایک ذرے سے بھی ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی تو اس کے لئے اس طالبی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری مقاطب کی اور شبیدہ منالز کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس نظام کو میں سمجھتا ہوں ری آرگنیس کرنا چاہیے روایتی نظام سے ہٹ کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر سنجیدگی سے غور کر کے اس نظام کو زیادہ زیادہ توسید دینے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین آپ نے سنا حضرت مولانا کی ایک اصل میں شخصیت ایسی ہے کہ بھٹکل سے حضرت نے ابتدا کی تھی کہ یہ جدید علوم ہیں ان میں علوم اسلامیہ کو کیسے داخل کیا جائے حضرت نے باقاعدہ اس کے لئے کمیٹی بنائی اور اس کے لئے مستقل پیمانے پر کام کیا اور ایک نصاب بھی متین کیا جو نصاب حضرت کا صرف بھٹکل ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے ملک ہندوستان میں اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ممالک بھی جو ہے تو یہ پھیلا ہوا ہے اور حضرت ہی کی کتاب جو ہے تو نصاب میں شامل ہیں اس طرح مولانا صاحب آپ کی کتابیں کتنی کم از کم اسکولوں میں چلتی ہوں یا ملک میں ہیں بیرون ملک میں بھی ہیں ہندوستان میں ہمارے اسلامی سٹڈیز کا نصاب تو چل رہا ہے الحمدللہ میں سمجھ چون تین ہزار سے زیادہ اسکول اور کالجز میں چل رہا ہے ایک نصاب ہم نے مدارس کے لئے بنایا ہے بنیادی اصری علوم کا جسے بجلعق قومی جغرافیہ اندستانی جغرافیہ اندستان کی تاریخ سوشل سٹڈیز ہیں تاکہ علماء بھی بنیادی دینی علوم کے ساتھ اصری علوم سے بھی آراستہ ہو جائیں یہ کتابی بھی ہمارے الحمدللہ کورساس میں چلتی ہے مدارس میں ندوے کے نصاب میں چل رہی ہے درس نظامی کے بہت سارے مدارس میں چل رہی ہے اور الحمدللہ اس کا اچھے اللہ تعالی خبولیت دی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ علماء بھی اصری علوم سے آراستہ ہو جائیں اور اصری تعالیمیاستہ لوگ بھی دینی بنیادی علوم سے آراستہ ہو جائیں دونوں کا نصاب ہمارے پاس بنا ہے اللہ کا شکر ہے یہ سب کتابیں اور لیڈی چل رہی اسلامیات کی ہماری پندرہ کتابیں ہیں نرسری سے لے کر کالیج پیو سی ٹو تک پندرہ کتابیں ہیں اور مدارس کے لیے ہماری تقلیباً چار کتابیں ہیں اندستانی جغرافیہ بدل اقوامی جغرافیہ تاریخین اور مسلم دنیا پھر اس کے علاوہ اور ہماری بہت ساری سیرت پر اور اخلاقیات پر اور دوسرے موضوعات پر ہماری کتابیں ہیں جیسے مجالی سے نبوی ہے موجود ناصرات علمات نبوی ہے اور کتابیں ہیں جیسے اللہ موقع دیتا ہے جیسے کہ مشہور ہے آپ کے بارے میں آپ کی کتابیں آپ مسننب بھی کافی اچھے بڑے میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کی کتابیں سلطان ٹیپو شہید کی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کی بہت شہرت کے لیے یہ بھی ایک سب سے بڑا سبب تھا سلطان ٹیپو یہ حضرت نے کتاب لکھی تھی ایک در سال کے عرصے میں بڑے بڑے بزرگان دین کی سرپرستی میں جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اردو عربی کے ساتھ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے پر یہ کافی مشہور ہوئی ہیں یعنی کہ بڑے لوگوں نے اکابیرین علماء نے اپنی سرپرستی میں اور اپنی قیادت میں جو ہے تو اس کو شائع کیا تھا اسی طرح حضرت کی تاریخ ہند بھی ہیں اور اس طرح آپ نے کتنی کامیشیں لکھی مطلب کتابیں وغیرہ کوئی قابل ذکر تو نہیں یہ بزہی سی میں سمجھتا ہوں کہ چالیس پچاس کے آس پاس ہماری کتابیں ہوں گی منموعی طور پر یہ بہت بڑی بات ہے چالیس پچاس کتابیں لکھنا خیر مرانا صاحب جو ہے تو اخیر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تحفظ دین ادارے میں آئے آپ نے تحفظ دین کا بغور جو ہے تو نظارہ کیا ہی ہے تو اچھا خاصت عارف نامہ تو ہوئی گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے اس کام کے چھپنوٹے پھٹے کوئی تحصرات وغیرہ تحفظ دین چینل تو ما شاء اللہ پورے ملک میں مقبول ہے ہمارے پتکل میں بہت دیکھا جا رہا ہے ہمارے پتکل کے علماء میں ما شاء اللہ معنی حاشیب صاحب ندری اور معنی انساء عزیز نبی فکر و خبر چینل بھی ہے اور سیدھی بات کا چینل بھی ہے اور اس طرح بہت سارے چینل چل رہے ہیں معنی حرون ندری صاحب کو چینل چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کی نگرانی سر پرستی میں بہت سارے چینل چل رہے ہیں اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے فہفت کے میدان میں علماء کے تعلق سے مدارس کے تعلق سے دین کی تعلق سے دہت سارے غلط فامیہ خود ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی تھی اور جدید تعلیمی آفتہ طبقے اور ہمارے دنمیان بڑی خلیج تھی اس خلیج کو پارٹنے میں ہمارے علماء کے نگرانی میں چینل آپ کا خود کا چینل ہے میں خود کا دیکھ رہا ہوں اس کی اثرات ہیں ہر جگہ اس کا ترچہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی بہت بڑی خدمت آپ کر رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھے کسی عبادت سے کم سواب نہیں ملے گا اور مسجد کی تعمیر سے کم سواب نہیں ملے گا ہمارے حضرت مولانا علیمی احسان رحمت اللہ علیہ کہتے تھے وقت کے تقاضوں اور چیلنجز کے ساتھ جو خدمت کی جاتی ہے یہ وقت کے جہاد ہوتا ہے یہ وقت کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے کس موقع پر کون سا کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی حساب سے بھیجا اور اس وقت دین کی شبیہ کو خراب کرنے میں سب سے بڑا حصہ میڈیا کا ہے تو ہم میڈیا کو گالی دے کر برابلہ کہے کر جو اپنی شبیہ تو ضرورت نہیں کر سکتے ہمارے بس پہ جو ہے اس کو متبادل پیش کریں ما شاء اللہ بہت بڑی بات ہے آپ کی ساڑھے چھے لاکھ دیکھنے والے ہیں سب پہبر ہیں ما شاء اللہ سب بڑھ رہے ہیں کاملی بات نہیں دیکھنے والے دین پسند تو نہیں ہوتے دنیا دار بھی ہوتے ہیں تعلیمی آفتہ تفقیہ کی لوگ بھی ہوتے ہیں اس سے اچھا دعوت کا پیغام پہنچ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اخلاقیات پر باقی رہنے میں اور ایمان کے استحکام میں بھی اس سے بڑی مدد مل رہی ہے اس کو آپ عبادت سمجھ کر کریں گے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اور برکتہ اللہ عطا فرمائیں گے اور ہمارے بعد یہ سلسلہ داری رہے گا میں بہت 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 بات دیتا ہوں کہ ہمارے عدد مانا حفظ الرحمن صاحب فاروقی کی سرپرستی میں ان کے فرزندان نے جس کا بیڑا اٹھایا تھا اور اللہ نے جس طرح کامیابی دی ہے یہاں آ کر اندازہ ہوا پہلے کو مجھے اندازہ تھا میں اپنے پورے وفد کی طرف سے اور اپنے پورے اداروں کی طرف سے بڑھ کلمہ قائم ہیں میں آپ کو بارک بات دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تلہ ہر طرح کی ترقیہ سے نوازے اور پوری دنیا کے لئے اس کو جہاں ہدایت کا اور ایمان پر واقعی رکھنے کا اخلاق کے درست ہونے کا اور اسلام سے متعلق غلط فارمیوں کے دور ہونے کا اللہ اس کا دریاء بنایا امین امین بہت دو شکریہ اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی لائی عمل ہمارے لئے پیش کریں کوئی تدبیر اس طرح بھی کوئی ایک عام ہونا چاہیے جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم کوئی اور مزید کام کر سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک تجوید ہی آ رہی ہے کہ دین کی بنیادوں پر جو ہمارے نوجوان اس طرح کے چینل کا مسکم ہندوستان میں چلا رہے ہیں ان کے ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جسے ہمارا فکر و خبر ہے سیدھی بات ہے معنی حرون نزی صاحب کا ہے آپ کا ہے وہ بہت سارے چینل ہیں جنہوں نے شروع کی اور بہت اچھی کاویشے ہیں ان کو ایک دفعہ بلا کر ہم اور کیا کر سکتے ایک جسے ہم کو تجربہ سکتے جب اوٹ پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے اس کو اپنی آئیسیت کا اندازہ ہوتا ہم یہ نہیں سمجھے ہم جو کر رہے ہیں کافی ہے دنیا میں ہمارے پاس تو وسائل اللہ نے دیئے مواقع دیئے لیکن جن کے پاس مواقع نہیں وسائل نہیں وہ ہم سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے تو تبادل خیال سے ایک ساتھ بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے تجربات کی شیئر کرنے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سے طرح کے پلیٹ فارم جل بنائیں اور دو چار لوگی سے ابتدا میں بیٹھ جائیں اور ایک جس سے کہ اس میں شرمانے کی بات نہیں اور چھپانے کی بات بھی نہیں ہم نے کم تجربہ سے فائدہ اٹھایا یہاں تک پہنچے آپ ان کو بتایا وہ بتایا اپنے تجربہ اور نیکس ہمیں ایک سال میں کیا کرنا ہے پانچ سال میں کیا کرنا ہے دس سال کا پلان بنائے سب تک پہنچنے کے لئے ابھی دس لاکھ ہمارے ہو گئے ہم کو ایک کروڑ تک پہنچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے ہماری بات میں اثر پیدا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے ہمارے قارونی مسائل جو آتے ہیں اس کو کیسے ہم فیز کریں یہ سب چیزے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم کے بننے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تلاح حل کر دیں جی جی جزاکم اللہ خیر حضرت آپ نے جو ہے تو بہت قیمتی مشہور سے ہمیں نوازا پر میں ایک بار دس کروڑ ناظرین ماشاءاللہ دس کروڑ ناظرین معمولی بات نہیں ہے اللہ کا محضان ہے آپ اس پر اللہ کا شکدہ کرتے رہیے جب تک اللہ کا شکدہ نہیں کریں گے اللہ کے فرضیں ہو رہا ہے نہ ہماری صلاحیتوں سے نہ ہماری کوششوں سے نہ ہمارے وسائل سے اللہ چاہتے ہیں ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے اللہ چاہتے ہیں ان چیزوں کی ہوتے بھی نہیں ہوتا جو کچھ ہوا صرف اللہ کے فرض سے ہوا اور جو بجھ ہوگا وہ بھی اللہ کے فرض سے ہوگا جو کتہ ہی ہماری ہے اللہ کا جتنا آپ شکر دعا کریں گے اللہ اس نے پر کر دعا فرمائیں جی اس لئے کہ ہم نے بہت کم وقت میں جو تو اتنی ترقی حاصل کی یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر ہم بتا رہے ہیں سو سے زائد ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے اور اکثریت مذہبی اب تک کہ پورا مذہبی مواد ہے اس میں اس لئے کہ حالاتیں سے مذہبی لوگوں کو زیادہ آگے بڑھنے دیتے ہیں بطور خاص یہ جدید ٹیکنالوجی ہیں اس میں مذہبی لوگوں کی نمائش ہوا نہیں کرتی ہیں لوگ ہونے بھی نہیں دیتے لیکن ہم لوگوں نے عمد کی قاری صاحب نے مجاہ دے کی بہت سارے مشاقل آئے مسائل آئے بہت سارے لوگوں نے ٹھوکرے بیماری دھکے بھی دیا لیکن بس اللہ نے پہنچا دیا اسی طرح ہم آپ کے بہت بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت دیا اور میں ناظرین سے بھی امید کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ہماری مجلس اور ہماری ملاقات جو ہے تو آپ کے لئے حضرت کے تدربات ہیں حضرت کی مشاہدات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ واقعی اور یقیناً جو ہے تو یہ خیر و برکت کا بعیز بنی ہوگی خیر ناظرین انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوں گے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے شو اور پروگرامز کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ